موسیقی دیش بھر میں آن لوگ ڈاؤن کا اٹھارویں دن لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کیس کل سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر ساتھ ہزار چار سو سو سی تالیس ہو گئی ہے جبکہ دو سو انتالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے دیش میں پہلی بار چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ اس دوران چالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اب تک کے سب سے زیادہ ماملے اور سب سے زیادہ موتے ہوئی ہیں وہیں دیش میں قریب چھ سو تالیس مریض کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں ڈلی میں نہیں تھم رہا کورونا سنکرمنٹ ڈلی میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر نو سو تین ہوئی ڈلی میں اب تک کورونا سے تیرہ لوگوں کی موت جبکہ پچیس مریض ٹھیک ہو چکے ہیں کل تیس علاقے سیل کیے گئے ڈلی میں نہیں تھم رہا جماعتیوں سے کورونا کا سنکرمنٹ چالنی محل علاقے کی تیرہ مسجدوں سے نکالے گئے ایک سو دو میں سے باون جماعتی نکلے کورونا پوزیٹیو ڈی ایم نے پورے علاقے کو سیل کرنے کا عادیش دی گا ڈلی کے چاندی محل علاقے میں دیکھی لوگوں اور پرشاسن کی لاپرواہی کی ایک درابنی تصویر ایریا سیل ہونے کے باوجود بھی سرکوں پر لوگوں کی بھیر دن میں تین موت کے بعد بھی نہیں سندھر رہے لوگ پٹنا میں دیگہ کے سبزی بازار میں پہنچے لوگوں نے لوگ ڈاؤن کی پرواہ کیے بغیر خریداری کی کافی سنکھیا میں پہنچے زیادہ تر لوگ نہ تو سوشل ڈسٹنسنگ میں دکھے اور نہ ہی ماسک لگا کر پہنچے تھے ڈلی کے سواستے منتری ستیندر جینے کا ہمیں تیرہ ہزار پانچ سو پی پی کٹ اور مل رہی ہیں اس کے علاوہ راپیڈ ٹیسٹنگ کٹ ابھی نہیں پہنچی ہیں ڈلی کے سواستے منتری کے مطابق سکاننگ کے لیے پچاس سے سو لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں ہم ایک گھر کو سکان کرتے ہیں ہمارے نوٹل آفیس ضروری چیزیں مہیا کراتے ہیں کانگرس کے انترے مدھکر سونیا گاندھی نے شکروبار کو راجیوں کے پارٹی ادھکشوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کی اس کانفرنسنگ میں راجیوں میں کرونا کے اثر اور سرکاروں کے کام کاش پر بات کی گئی ڈلی میں سیر کیے گئے علاقوں میں سرکار نے ڈرون سے بھی سینٹائز کرنا شروع کر دیا ہے مجڑوں کا تیرہ علاقے میں بھی ڈرون سے دوائی چھٹی گئی ان دور میں کرونا سنکرمنٹ سے آج تین لوگوں کی موت ہو گئی شہر میں مرنے والوں کا آنکھ رات تیس پہنچا کل سنکرمنٹ مریضوں کی سنکھیا دو سو انچاس پہنچی مہدے پردیش میں کرونا سنکرمنٹ مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر چار سو پہ تیس ہوئی اب تک تیس لوگوں کی موت ایم پی میں ان دور اور اجین بنے ہوت سپاٹ پنجاب میں کرونا کے سامدہ ایک سنکرمنٹ کا خطرہ کیپٹن سرکار نے ایک ماہی تک لانگ ڈاؤن بڑھایا پنجاب کیابنٹ کی بیٹھک میں لیا فیصلہ اس دوران صرف کسانوں کو رہت ملے گی پنجاب میں ایک سو بتیس کرونا سنکرمنٹ مریض ہیں اور کرونا سے اب تک گیارہ کی موت ہو چکی ہے جبکہ صرف پانچ لوگ ٹھیک ہوئے دیش میں کرونا کے سب سے زیادہ معاملے مہراشت میں کرونا سنکرمنٹ مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک ہزار پانچ سو چوہتر ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو دس نئے کیس سامنے آئے مرنے والوں کی سنکھیا ایک سو دس ہوئی مہراشت میں کرونا کے ایک سو اٹھاسی مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں دھاراوی میں لوگ ڈاؤن کی نگرانی کر رہی پولس نے دھاراوی تھانے کے باہر پہلا سنٹائزیشن ٹینٹ لگایا ہے اس ٹینٹ میں سے گزر کر پولس کرمی خود کو سنٹائز کر سکتے ہیں مومبائی میں رہنے والے تری لوگ ساوند نے محض دھائی سو روپے میں ونٹیلیٹر تیار کیا ہے ہتیلی میں سما جانے والا یہ ونٹیلیٹر ایک ساتھ چھے لوگوں کے لیے اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے جمہو کشمیر کے کلگاہ میں آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ نندی مرگ میں سینہ کو گھر سے ملے ہتیار اور بس پھوٹک سنفر ڈاک کی مدد سے چھپے ہوئے آتنکیوں کی تڑاش جانی جمہو کشمیر میں پنچ کے شاہ پور کرنی سیکٹر میں پاکستانی سینہ کی بھاری گولہ باری بھارتی سینہ نے قرارہ جواب دیا ہیماچل میں پاپٹا صاحب کے کھمبی والا دھرمکوٹ گاہ میں لگ بھگ 20 میٹر گہری سرنگ ملی ہے سرنگ بنانے والے لوگ کون ہیں اور کس دیشے سے کھو دی گئی اس کا بھی کوئی پتا نہیں چلا ہے لیکن سرنگ کا خلاصہ ہونے کے بعد آس پاس کے لاکو میں دہشت ہے دیش میں کورونا کے سب سے زیادہ ماملوں میں دوسرے نمبر پر تامن نادو ہے جہاں سنکرمنٹوں کی سنکھیہ 911 تک پہنچ گئی ہے آتم نادو میں 77 نئے ماملے سامنے آئے ہیں یہاں کورونا سے اب تک 8 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 44 کورونا سنکرمنٹ ٹھیک ہوئے ہیں چرنہ میں تین مریضوں نے جان لیوہ کورونا وائرس کو مات دی 84 سال کے بزرگ سمیت تین مریضوں کو اسپتال سے چھٹی ملی کورونا وائرس کے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے ہوئے لوگ ڈاؤن کے باوجود مطورہ میں جوہ کھیلنے والوں کی پولس کو سوچنا ملی اور جب پولس لوگوں کو روپنے پہنچی دھگرامینوں نے لاتھیے ڈندوں سے حملہ کر دیا میرٹ میں ملے چار نئے کورونا پوزیٹیو کیس چار میں سے تین سنکرمنٹ جماعتی چوتھا سمپت میں آیا مریض میرٹ میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیہ سرطالیس نو مریض ٹھیک ہوئے یوپی کے گودم بودھنگر میں لوگ ڈاؤن کے باوجود جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے ساتھ لوگوں کو پولس نے حراست میں لے لیا ان کے باقی ساتھی بھاگ نکلنے میں کامیاب رہے لگناوں میں کئی جگہ کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے پولس کرمیوں اور آباد کالین سیواؤں سے جڑے کرمچاریوں کے لیے سانٹائزر کیبن لگایا گیا ہے صدر علاقے میں پولس کرمیوں کے لیے سانٹائزیشن کیبن لگایا گیا وہی نگر نگم میں سانٹائزر سپری کابن لگایا گیا ہے کورونا وائرس کے گجرات میں چوبن نئے کیس راجر میں اب تک کل چار سو بتیس معاملوں کی پشتی ہو چکی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار پانچ سو تیرانوے لوگوں کی جانچ کرائی گئی ہے جس میں ایک ہزار ایک سو ستاسی لوگوں کے رپورٹ نیگیٹیو آئی ہے اہندباد اور وڈودرا میں سب سے زیادہ کورونا کے معاملے نیپال سے بیہار سمیت پورے بھارت میں کورونا وائرس پھیلانے کی سازش سامنے آئی خوفیہ رپورٹ کے مطابق نیپال میں رہنے والے جالم مکھیہ نے بھارت میں مہماری پھیلانے کا پلان بنایا جالم مکھیہ کی سازش پر بیہار سرکار الیٹ ہوئی اپر مکھیہ سچیب آمیر سبحانی نے کہا لوگ گھسے نہیں ہیں بلکہ گھسنے کی فراق میں ہیں انہیں روکنے کا نردیش دیا گیا ہے پاکستان سی پیک کی آڑ میں پی اوکے میں ڈیموگرفی بدلنے میں لگا ہوا ہے پروجیکٹ کے نام پر ریٹائر فوجیوں اور پنجابیوں کو پی اوکے میں لاکر بسا رہا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بند دیشواسیوں کا منوبل بنائے رکھنے کے لیے بینیتا اکشے کمار نے ورچول میوزک کانسرٹ شروع کیا تین دنوں تک چلنے والے کانسرٹ میں دیش کے اٹھارے سنگرز حصہ لے رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران رامائن اور مہابھارت جیسے پرانے دھاربائی دکھانے کا دودشن کا فیصلہ سپر ہٹ ثابت ہوا 28.5 سے 3 اپریل تک جاری ٹی آر پی میں دودشن بھارت کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چانل بن گیا ہے اس کی صبح شام کی ویورشپ میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے سرکارنہ کورونا سنگرمنٹ سے موت پر ایف سی آئی کے نیمت مزدوروں کو 15 لاکھ اور انوبندت مزدوروں کو دس لاکھ کی بیمہ سرکشہ دینے کی گھوشنا کی کٹیگری ون کے دھکاریوں کو پہتیس لاکھ کٹیگری ٹو کو تیس لاکھ کٹیگری ٹری اور فور کے کرمچاریوں کو پچیس پچیس لاکھ تک کی بیمہ سرکشہ دی گئی ہے کورونا سنگر کے بیچ کے اندر سرکار نے کسانوں سے گہوں کی خرید شروع کرنے کا فیصلہ لیا راجہ کو پندرہ اپریل سے گہوں خرید کے نردیش دیئے گئے اور ناشر پردیش میں پاپوم پارے زلے کے بدھ بازار علاقے میں آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے سینٹائزیشن کیا کئی علاقوں میں کیمیکل کا چھڑکاب کیا گیا کورونا سے نپٹے میں اے فوس نے پوری طاقت جھنکی اے فوس کے بھاری جہازوں کے ذریعے ویبھن علاقوں میں لگاتار کی جا رہی ہے دواؤں کی آپورتی مہدر پردیش کے بیتول زلے میں تینات فلسکرمی آدیواسیوں کے لیے دیو دودھ بن گئے انہوں نے اپنے سر پر قریب تین سو کلو خادیا سامگری رکھ کر تین ہزار پیٹ اونچی پہاڑی پر بسے آدیواسیوں پر پہنچایا مہدر پردیش کے سیہوٹ زلے میں لوگوں کو لاغڈوان کا پالنگ کروانے کے لیے افسر لگاتار کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو پریرد کرنے کے لیے ایس پی ایس ایس چوہان نے چیک پوسٹ پر کھڑے ہو کر زندگی موت نہ بن جائے گانا گایا دنیا میں بھی جاری ہے کرونا کا کہر سترے لاکھ کے پار پہنچی مریضوں کی سنکھیا ایک لاکھ دو ہزار سات سو پچھتر لوگوں کی موت قریب تین لاکھ چھتر ہزار ہوئے ٹھیک اٹلی فرانس پین بریٹن میں حالات زیادہ خراب کرونا سے امریکہ میں پہلی بار ایک دن میں دو ہزار سو سے زیادہ لوگوں کی موت پانچ لاکھ کے پار پہنچی سنکھمیتوں کی سنکھیا اب تک اٹھارے ہزار سات سو ستر تر کی موت امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرپ نے کہا کہ وہ کرونا سے نپٹنے کے لیے جلد ہی دوسری ٹاسپورٹس کی گھوشنا کریں گے اس کے ساتھ ہی دیش کو دوبارہ سے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کانسل کا کچھن کریں گے